نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمیل ہاتھ کا انیلیسیز کریں گے جن کی عمر 30 ایئرز ہے اور دیکھیں گے کیا پلس اور مائنس پوائنٹ نکل کے آتا ہے ان کا کوشن ہے کہ سر جوب چینج کرنا چاہتی ہوں کیا صحیح سمیہ ہوگا اور بچے جو ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں اور ہس بینڈ جو ہیں وہ دور رہتے ہیں جوب ان کی الگ ہے اور اس کے علاوہ اپنا بزنس کرنا چاہتی ہوں تھوڑی سی پرابلم سروائیکل کی اور آنکھوں کی آئیس کی ہے مجھے جوب ٹھیک کرنا جوب کروں یا بزنس کروں وہ کیا اچھا ہوگا وہ مجھے بتا دیجئے گا وہ بھی بتائیں گے سب سے پہلے مولانک مولانک تین ہے کسی وقتی کا مولانک کرتین ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پلانٹ برسپتی یعنی گروہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ بدھیمان ہوتے ہیں مہنتی بھی ہوتے ہیں انٹیلیکچول فیلڈ جہاں پر بدھی کا ادھیک پریوگ ہوتا ہے یہ سفل ہوتے ہیں لاؤ میں سکشہ میں دھرم میں رازنیتی میں کنسلٹینسی کے فیلڈ میں فیلم ڈریکٹر اور سکرپٹ رائٹر ان کی طاقت ان کی بدھی ہوتی ہے اور ان کی کمچوری ان کا اہنگکار ہوتا ہے پیٹھ کے روگ ان کے جلدی لگتے ہیں اور جندگی کا کھل کر مجھا لینا چاہتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی خود ہی موٹیویٹ ہوتے ہیں مہتوکانشی ہوتے ہیں اپنی مہتوکانشا کو پورا پی کرتے ہیں اور ویکتے تو پربابشالی ہوتا ہے کیچنگ پاور تیج ہوتی ہے کسی بستان کو دیکھ لے تو بھولتے نہیں ہیں ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں میٹھی وانی ہوتی ہے خوش مزاز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں اپنی پڑھائی اگر اس میں دھیان رکھنا چاہیے اگر چھوٹ جائے تو بہت دکت آتی ہے دوبارہ کرنے میں کچھ نیا کرنے کی سوچتے رہتے ہیں ریسرچ میں بھی جاتے ہیں ڈیزائننگ سکشہ سفل اس میں سفل ہوتے ہیں سرکاری نوکری میں سفل ہوتے ہیں پوجہ پارٹ میں سفل ہوتے ہیں ایمبیشنز بہت ہوتی ہیں اور اپنے کارے کے بدلت آگے رہ کر لیڈرشپ کوالٹی پردان کرتے ہیں اپنی لائف میں اور لبی یاترہ کرتے ہیں دھن بھی کماتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں سیوہ بھا بھی ہوتے ہیں ویوادوں سے دور رہتے ہیں دھارمک بھی ہوتے ہیں اور اپنی دھارمکتہ کو آگے بھی بڑھاتے ہیں ترک شکتی اچھی ہوتی ہے ایک چار پانچ چھ ساتھ یہ کمپیٹیبلٹی اچھی ہوتی ہے یہ تو ان کا ملانک رہا اور اب بات کر لیتے ہیں ان کے ہاتھ دی اب دیکھو اس کے آگے کا دیکھتے ہیں کہ چیزیں کہاں سے پکڑ میں آتی ہیں دیکھو شروعاتی ٹائم پیرڈ پر مجھے بس کیول ایک بارہ اور تیرہ سال کا جو انڈیکیشن تھا نا مجھے وہ لگ رہا تھا کیوں کیونکہ یہ فورمیشن یہاں پر تھوڑی سی ڈاؤٹ والی لگ رہی ہے ان کا ہاتھ جو ہے تھوڑا سا چمک والا ہاتھ ہے اس لیے تھوڑا سا پکڑنے میں دکت آتی ہے اچھا اب ریلیشن کیسے پکڑا جاتا ہے کسی وقتی کا کی اس وقتی سے اس وقتی کی شادی ہو رہی ہے ہوگی آگے سے پہلے سے وہ جانتا تھا دیکھو ہاتھ ساف ستھرا ہے نا بلکل ساف ستھرا ہاتھ ہے تو اب اس میں چیزیں کیسے پکڑ میں آتی ہیں وہ دیکھو یہ کون سا سال ہے بیس یہ کون سا سال آیا اکیس یہ اکیس سال ہے نا یہاں پر ان ریخان کو پکڑ لو یہ ریخان کو پکڑ لو اب آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ ریخان یہاں آکا ٹچ ہے ٹچ ہے لیکن یہ ساتھ تو دے رہی ہے ہمیشہ ساتھ دے رہی ہے کچھ ڈسٹربنس آ رہی ہے ساتھ تو دے رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کون سا سال سے جانتے تھے اکیس سال سے جانتے تھے یہ ہاتھ میں یہاں سے پکڑ لیا کرو چیزوں کو کہ یہ ریخان یہ یہاں سے ان کا کنیکشن اور اس کے بعد یہ ریخان کنج ریخان ہوتی ہے یہ کریکشن یہاں سے نکلتا ہوا ادھر جا رہا ہے اس کے بعد سے یہ ساری ریکھا ہے یہ سور پروت پر جا رہی ہیں یہ تو جانتے ہیں پہلے کسی سے ٹھیک ہے نا میں نے ان سے یہی کہا میں نے کہا میڑم اکیس سال سے کریں ہاں اکیس سال سے ہم جانتے تھے اب دیکھو سٹڈی کا کنسرن دیکھتے ہیں دیکھو یہاں پر یہ ایک فورمیشن اس کے بعد ایک یہ فورمیشن ٹھیک ہے یہ فورمیشن کہاں پر آ کر رکھ رہی ہیں سر لگ بگ لگ بگ چوبیس سال پر آ کر رکھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان کا چوبیس کا جو کنسن ہے وہاں تک سٹڈی پوری ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ ریکھا یہ والی ریکھا یہ بھاگیے ریکھا کا ایک پارٹ ہے نا یہ دیکھو یہ پارٹ ہے نا یہ یہاں آ کر ٹیچ ہو گئی یہ ہے پچیس ماں سال ٹھیک ہے میں تھوڑا سا دوسری فوٹوگراف میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ والی ریکھا جو ہے نا یہ والی ریکھا اس نے کیا کرا اس کو ٹچ کرا اس کو اس کو ٹچ کرا نا تو یہاں پر یہ ریکھا بہت پتلی ہے بہت پتلی ہے ہے پر بھاگیے ریکھا کا پارٹ اور نیچے دیکھو آپ یہ کیا ہے یہاں پر یہ چل رہا ہے اب ایسے ٹائم پر کسی کی نوکری لگ جائے اس کا من نہیں لگے گا کیونکہ بھاگیے ریکھا سٹرانگ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ چیز بنی ہے تو یہ کیا ہوا پچیس سال میں لگی اور میں نے کہا پچیس سال لگ بگ دس مہینے کے میکسیمم میں آپ نے کیا کرا آپ نے کوئی سٹیپ اٹھایا ہوگا لیکن وہ پلس میں چلا گیا جوب سے ریلیٹیر نہیں ایسا تو نہیں ہوا میں نے کہا یاد کرو ارے ہاں سار میں نے نا اصل میں میرا من نہیں لگ رہا تھا میں نے ریزائن دے دیا تھا لیکن میرے جو بوس نے مجھے بلایا کہہ رہے ہیں نہیں آپ اچھا کام کر رہے ہو آپ واپس آ جاؤ یہ کیا ہے یہ وہ ریکھائیں ہوتی ہیں دیکھو اس نے کیا کر رہا دھیان سے اسے زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ پتلی سی ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کیا ہوا ہے اس نے اس کو ٹچ کیا بچا لیتے ہیں نا وہ بچا لیتا ہے اب پھر ایک اور کچھ کریں گی یہ ابھی ابھی کچھ اور کریں گی اب یہاں پر اس ریکھا کو دیکھنے کے لیے بیک سائیڈ میں چلتے ہیں شکر کے ایریا پر یہاں چلتے ہیں اب یہ دیکھو یہ کیا چیزیں ہیں یہ یہ یہاں پر اس ریکھا کو پکڑ لو اس ریکھا کو پکڑ لو اس ریکھا کو پکڑ لو اور آپ دیکھنا شروع کر دو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی ارے یہ تو پہلے پڑھائی کر رہی تھے پڑھائی کرتے کرتے جو ہے یہ ریکھا نے یہاں پر نوکری لگی نوکری سے لگتے لگتے یہ ہے ایک ریکھا تو یہاں پر ہماری یہ آئی پر یہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہی ہے ارے یہ تو پہلے ان کے ہزبنڈ ہے نا وہ آپ انہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ریکھا چل رہی ہے اب یہ ریکھا نے اس کو ٹچ کرا اس نے اس کو ٹچ کرا ارے یہ تو مائیگریشن کی ریکھا ہے کیا کچھ ٹرانسور ہوا تھا یا کچھ ہوا تھا ہاں اب یہاں پر ایک ریکھا دیکھو دھیان سے سمجھنا ایک ریکھا یوں بن گئی ہے یوں بنی ہوئی ہے اب یہ کیا کرتی ہیں یہ کرتی ہیں انہوں نے یہاں پر کوئی ایک سٹیپ اٹھایا ستائیس سال میں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی پرموشن کر دی گئی ہوگی یا ٹرانسور کر دی ہوگی یہ گھبرا گئی کیوں کیونکہ یہ پتلی سی ریکھا ہے پتلی سی ریکھا ہے نا تو یہ گھبرا گئی انہوں نے کیا کرا نئی جی جاب چھوڑ دیتی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں لیکن کیوں کیونکہ وہ ریکھا ٹرانسور کرانے کے لیے پہنچی ہوئی تھی یہ دیکھو ٹھیک ہے یہاں پر کوئی کچھ نہیں ہوتا اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ریزن کیا ہے اس ریکھا نے اس کا ساتھ لے رکھا ہے ایسے والے کا ایسے والے کا ایسے ریکھا نے ایسے ریکھا کا ساتھ لے رکھا اور اس نے مین ریکھا کو پکڑ لیا ہے بھاگ گے ریکھا کو اور اس نے آگے اور لے رکھا اب یہ کیا کرواتی ہیں یہ من نہیں لگے گا من نہیں لگ رہا چلو جاب تو بچ گئی کچھ ٹائم بیچ میں ایسا رہا جاب تو بچی اب پھر آگے چلتے ہیں اب من تو لگ نہیں رہا اب سر ہم نے نا ایسا ہے میں نے سوچنا ہے کہ میں کیا کروں جاب چھوڑ دوں کوششن کیا ہے ان کا آیا تھا کہ سر میری جاب فرسٹ چینج کرنا ہے مجھے کیا یہ صحیح ٹائم ہے اب دیکھو صحیح ٹائم کیسے پتا کرتے یہ ریکھا یہاں سے آف شوٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ اگر نہیں ہوتا کسی کا اور آپ کیول اس کو پکڑ کے چل رہے ہوتے تو بہت برا حال ہو جاتا آج یہ آف شوٹ جو ہے انہی ریکھاؤں پر یہ ٹچ کر کے چل رہا ہے اس لئے یہ بچی ہوئی ہے یہ جو بچی ہوئی ہے یعنی اگر کسی وقتی کا یہ آف شوٹ یہاں پر نہیں ہوتا اور وہ کیول ریکھا یہاں ہوتی تو وہ چھوڑ دیتا دو دن کے اندر تین دن کے اندر ایک پندرہ دن کے اندر بیس دن کے اندر یہ ڈائریکٹلی ریکھا ہیں اتنا اثر نہیں کر سکتی جب تک یہ ایک ساہک ریکھا نہیں آئی ہوئی ہے اس لئے یہ چھے سمجھ آئی کیونکہ ہر ریکھا اس پر ٹچ ہے اس پر اس کی وجہ سے یہ کر رہی ہے کام اب یہ پھر چھوڑیں گی اب دیکھو یہ کنیکشن یہ کونسا سال ہے یہ تیس یہ تیس یہ کونسا سال ہے تیس سال اب دیکھو یہاں پر ایک یہ ان کے ہزبنڈ والی ریکھا ہے ایک یہ ریکھا اب یہ یہ سب لگزری ریکھا سے نکل رہی ہے اب یہاں سے پکڑو ساری چیزیں کیا چکر چل رہا ہے کہ ساتھ وہ بھی چل رہا ہے ساتھ میں یہ بھی الگ الگ جو مائیگریشنز ہیں تو کیا ان کا سور پروت یہ شو کر رہا ہے کہ کچھ باکسز بن رہے ہیں اس کے اندر اگر سپوز آپ کو یہاں پر باکسز نہیں سمجھ آتے یہ فارمیشنز پر باکسز بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے تو آپ دوسرے ہاتھ کو چیک کرو وہاں پر بھی پتہ لگے گا مجھے تو یہاں پر سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بنے ہوئے یہ دوری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور کوئی ایسی فارمیشنز یہاں پر دکھائی نہیں دی رہی اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ٹچ کر رکھا ہے یہ ریکھا یہاں پر آ رکھی ہے اس ریکھا نے ایک کمپیٹیبلیٹی نکال کر ترقی کا سائن دے رکھا ہے یہ اچھے سائن چل رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے ہاتھ میں ان کے حزبن کا کیسے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ انتیس سال میں بھی پوزیٹیوٹی آئی تھی ان کی لائف میں وہ کیسے پتہ لگ رہا ہے یہ تھا تیس سال کا ٹائم ٹھیک ہے یہاں پر اسی ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ گھوماو کے دے دیا یعنی یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انتیس سال جو تھا ان کے ہزبن یہاں سے یہ ریکھا کس پر ٹچ ہے اس پر یہ کس کا ہاتھ ہے یہ لیڈی کا ہاتھ ہے یہ کس سے ریلیشن چل رہا تھا بعد میں شادی ہوئی ان کے ہزبن یہ ان کے پارٹنر پارٹنر بھی اسی لائن پر ٹچ ہے اسی لائن پر ٹچ ہے یہ یہاں پر آفشوٹ نکال دیا تو یہ کس کا مطلب آفشوٹ ہوا یہ ان کے ہزبن میں نے کہا انتیس وال میں آپ کے پتی کا بتائیے مجھے ہاں ان کا یہاں پر پوزیٹیو چل رہا ہے انتیس سے یہ کیا ہے یہ وہاں سے چیک کرتے ہیں تو ان چیزوں کو پکڑنا سیکھو اب دیکھو انہی کے بعد اب یہ کیسے پتا لگتا ہے کہ بزنس میں کون پیسہ لگائے گا اور بعد میں اس کی کون ہیلپ کرے گا یہ کیا مطلب ہوا ہاں یہ بزنس شروع کرنا کی وچار کر رہی اگر کرتی ہیں تو فارمولا یہ غلط کے لگے ہوئے ہیں یہاں پر یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں یہ ریکھائیں دیکھو یہاں پر ہم تیس سال میں یہ اکتیس بتیس تیس اب یہ کیا کریں گی شروع کریں گی اب تیس تک کا سفر دیکھ لو بتیس یہ تیس سے بتیس میں یہ اپنی نوکری چینج کریں گی اور نوکری بھی انہیں بینکنگ سیکٹر میں ہی ملے گی جس میں اب ہیں وہ سر کیسے پکڑا آپ نے میں نے اس ریکھا کا اس ریکھا کے ساتھ کنیکشن دیکھ لیا بس ختم یہ اسی کے ساتھ جڑ کر چل رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ ان کی جاب ملے گی اب سمجھو یہاں آ کر تو پرابلم دکھ رہی ہے یہ تیس پر آ کر تو پرابلم دکھ رہی ہے اور اس کے بعد یہ ریکھا اندر کی اور چل رہی ہے اور اندر کی اور جب چل رہی ہے تو پھر باکسز کو پکڑو کیا باکس بن رہا ہے ہاں بن تو رہا ہے پر پورا نہیں بن رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ یہاں یہ کھرچے کو دکھاتا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر آپ پکڑ لو اس ریکھا کو اور اس کے بیچ میں یہ ہے نقصان کا فارمولا نقصان کا فارمولا تو اب کیا انٹیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس شروع کریں گی 32 سے 37 سال کے بیچ میں تو نقصان ہو سکتا ہے جس میں آپ پہلے اپنا پیسہ لگائیں گی یہ لائن کونسی ہے پکڑو اب یہ والی لائن پکڑتے ہیں یہ لائن کونسی ہے ارے سر یہ تو وہ لائن ہے جو 25 میں ان کی نوکری لگی تھی اور 26 میں یہ جو چھوڑ دیا تھا ریزائن والا اور جو ہے انہیں بلا لیا تھا اچھا 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 تو یہ ریکھا نے کیا کرا یہاں پر اور اس ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر رکھا ہے اس ریکھا نے اس ریکھا کو بنی ہوئی ہے تو بس کچھ نہیں ہوتا ابھی یہ پیسہ لگائیں گی بٹیک کھولنے کے لیے وہ گھاٹا ہوگا تو ان کے ہزبنٹ بیک اپ پہ آ جائیں گے بیک اپ میں تو آپ کیوں کام کر رہے ہو کہ بھائی گھاٹا لگ جائے تو سیتیس سال کے بعد کر لینا نا اب اس کا ایک فارمولا کا تو مطلب یہ سمجھ آ گیا اب ہمیں یہی پر پکڑنا ہے کہ آپ کا کوششن تھا کہ سر ہم ہزبنڈ وائف الگ الگ رہ رہے ہیں تو دکت آ رہی ہے شادی کے بعد کیا ہم کبھی کون سے ٹائم پیرڈ پر اکٹھے رہیں گے اچھا جی اب جرح سمجھ لینا اکٹھے رہیں گے یہ لاسٹ یہ جو ٹائم پیرڈ ہے نا یہ والا لاسٹ ٹائم پیرڈ ہے اس کے بعد کوئی ایسی ریکہ ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کی ڈسٹربنس یا کسی چیز کو دے پار نہیں یہ لاسٹ ہے تو یہ سیتیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے جو میں نے کہا تھا نقصان اور وہ تو یعنی یہ پار ہونے تو یہاں پر کچھ دکت کا سامنا آ سکتا ہے جیسے یہ چیزیں ہوں گی اکے ہونا شروع ہو جائے گا اب اس ریکہ کو پھر آپ نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دینا یہ دیکھو اس ریکہ نے کس کا سہرہ لیا دوبارہ دکھاتا اس ریکہ نے یہاں لیا اس ریکہ نے یہاں لیا اس ریکہ نے اس کا سہرہ لیا ارے سر یہ تو وہی ریکہ کے ساتھ ٹیسٹ ارے وہ ہی ہے ہو جائے گا پیر فکر رو بھاگ گی ریکہ سے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں وہاں پر کیا چیزیں صحیح چل رہی ہیں ہاں سر چھتیس سال یہ ہے سیتیس سال سے کیا چیزیں صحیح چل رہی ہیں بلکل صحیح چل رہی ہیں سر یہاں سے یہ ریکہ یہ کہاں پر جا رہی ہے یہ انگلی کونسی ہے یہ انگلی ہے سر ابھی سمجھ نہیں آ رہی ایسے دکھاؤ ہاں یہ سورے سورے کی انگلی پر یہ ریکہ نے کیا بنا دیا اس نے کہا میں آپ کے لائف میں جو دوری ہے اس کو کم کرنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو رہے سیتیس سال اس ریکہ نے ٹچ کر دیا اب اب سیتیس سال سے کیا چیزیں چل رہی ہیں صحیح چلیں گی دونوں طرف کی کمپیٹیبلٹی کو ہم لائف لائن سے بھی اور وہاں سے بھی اب کیا ہو رہے تھوڑی سی بیماری کا بھی دیکھ لیتے ہیں اب بیماری کیا ہے دیکھو یہ ریکھا یہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی اس کے بعد ایک ٹکڑا یہاں پر آ رہا ہے میں نے ان کے انگوٹھے چیک کرے ٹھیک ہے مجھے فوٹوگراف میں انگوٹھے میں بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا میں نے ان کا شکر ایریا ٹیسٹ کرا مجھے ڈاؤٹ ہوا کی ان کو ایک جیسے فیمیل سے ریلیٹڈ بیماری ہوتی ہے تو یہ وہ ہے جو کی دکت دیتی ہے وہ آوری سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو اس میں بچہ جو ہوتا ہے ڈاکٹری علاج مطلب ان کی دیکھ ریک میں ہی ہوتا ہے اس میں رسک نہیں لینا چاہیے یعنی اگر آپ پیگنٹ ہوتے بھی ہو تو ڈاکٹر کی کی جب وہ بلائیں الٹرا ساؤنڈ کے لیے چاہے وہ مہینے میں چار باری ہو ہفتے میں ایک دن ہو آپ کو جانا پڑے گا اس کنڈیشن میں پہلے تو ویسے کنسیو ہونے میں ہی دکت آتی ہے چیک ہے اس کی پرکوشن بھی ڈاکٹر کے حساب سے لینی پڑتی ہے کیونکہ یہ فارمیشنز جب بھی ہوتی ہیں میں نے جو ٹیسٹ کری تھی تو میں نے تو پکڑ لی تھی میں نے کہا کہ میڈم تھوڑا سا بچے کا دھیان رکھنا اور یہ ایسی ڈیٹی آپ کو کسی کو نہیں ہونی چاہیے ایک سال تک پورا آپ رکھو اور ڈاکٹری کی مدد سے ہی ساری چیچے ہوں گی ٹھیک تو بچے کے لیے زیادہ دیر مت کیجئے گا یہ ایک کوشن ان کا بچے سے ریلیٹڈ جو تھا وہ بتا دیا اچھا اب بزنس سے ریلیٹڈ جو باتیں تھی میں سیتے سال کے بعد ہری جھنڈی دے رہا ہوں ان کو کچھ بھی کام کرنے کے لیے کچھ بھی ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتی ہیں نو ڈاؤٹ میں نے اس پہ ہری جھنڈی دے دی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے یہ ہاتھ ہے نا یہ لیا میں نے یہ لیا یہاں سے یہ جو نکلا ہے نا یہ پلس پوائنٹ کے لیے نکلا ہے اور یہ ریکھ آئی ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ ایک طریقے کا سواستک بنایا ہوا ہے لیکن یہ ان کے بینیفٹ کے لیے چل رہا ہے یہ بینیفٹ کے لیے چل رہا ہے کہیں اندر سے نہیں آیا ہوا کہیں کچھ نہیں ہوا ہوا یہ ٹکڑے سے کٹ کر بنائے گئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ بینیفٹ رہے گا اب اس کے بعد سے تو میں نے ان کے کوئی دیکھا ہی نہیں کوئی گلت چیز دیکھی نہیں میں نے کیا کرا 37 سے لے کر چیزیں ٹھیک ہیں دی 42 سے 46 کا ٹائم میں نے دیکھا دیکھو 36 37 39 49 41 42 ٹھیک ہے تو میں نے کیا کہا 42 سے اب بول رہا ہوں 46 کا ٹائم بیسٹ آف بیسٹ نکل کے آ رہا ہے یہاں سے یہ ریکھا یہاں سے یہ ریکھا ٹھیک ہے یہ کیا ہے بیسٹ آف بیسٹ ٹائم نکل کے آ رہا ہے تو دیکھو 43 44 45 46 یہ بیسٹ ٹائم نکل کے آگا 46 سے لے کر انہیچاس تک ایڈ آن چیزیں ہوں گی اپنے بزنس میں یہاں پر ایڈ آن ہوں گی اب یہ دیکھو یہاں پر ریکھائیں یہ ایڈ آن کرا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہیچاس سے لے کر باون باون سے لے کر ستاون سال تک بیسٹ ان کی چیزوں میں ہے جس میں اپنی شاپ بھی خریدتی ہوئی دکھائی دیں گی یہ کمرشل چیزیں بھی خریدتی ہوئی دکھائی دیں گی پلس ان کی لائف میں ایک اور فارمیشن دکھاتا ہوں میں نے ان سے یہ کہا تھا میڈم یہ آپ کا آپ کے ہزبنڈ یا آپ کا کنسرن یہاں پر ایک چیز یہ دیکھو یہ پتی پتنی کے ہاتھوں میں بہت ساری چیزیں میچ ہوتی ہیں وہاں سے صاف پتہ لگ جاتا ہے میں نے کہا یہاں پر یہ کروس بنا ہوئے ایکچل میں یہ کروس جو ہے فوق کا سہارا لے کر بنے وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا مجھے آرہا ہے میں بتا دیتا ہوں دیکھو یہاں پر یہ آپ اسے کروس دیکھ رہے ہو ایک باکس کے اندر کروس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کی کسی چیز کا پشتینی چیز کا بٹھوارا ہوگا کروس لگ چکا ہے لیکن یہ کروس جو ہے فوق بن کر آیا ہے یعنی یہ جب تک یہ فارمولا نہیں بنے گا نا یہ والا فارمولا نہیں بنے گا نا جب تک تو وہ اس میں اڑچنے جو ہے تھوڑی بہت تو جرور آتی ہیں یعنی فوق کا مطلب آپ کو جو پوری چیز ملنی تھی اس پر وہ بٹھوارا ہوگا یہ ہوتا ہے جب تک اور دور سے دیکھنے پر آپ کیا کہو گے آپ سمجھو گے کہ یہ جو ہے کروس بنا ہوا کروس نہیں بنا ہوا دیکھو میں آپ کو چیزوں کو سکھاتا ہوں کیوں سکھاتا ہوں آپ کو سمجھ یہ ریکھا اچھی ریکھا یہ ریکھا اس کو کاٹتی ریکھا لیکن اگر ان ریکھاؤں پر یہ لگاتار ایسے بن کے بنتی چلی جائیں یہ رشتوں کو بانت کر رکھنے والی ریکھائیں ہوتی ہیں اور اگر یہ ریکھاؤں کے ایسے چلی جائے تو یہ سپوز ایک ریکھا بنی ہے نیچے یہاں پر ایک ریکھا ایسے بنی ہے اور اس ریکھا نے ایسے کاٹ دیا تو مزال ہے کہ آپ کی آپ کی فیملی میں بن جائے بن نہیں سکتی بہنوں سے نہیں بن بان سکتی پہلی والی ریکھا بہن کی ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلی والی ریکھائیں بہن کی ہوتی ہے دوسری ماں کی ہوتی ہے تو اگر وہاں سے یہ ریکھا ایسے چلی جائے کسی کسی کی کیا ہوتی ہے ایسے کڑ جاتی ایسے کڑ جاتی تو وہ کیا ہوتا ہے بنتی نہیں ہے ان کی تو یہاں پر یہ ریکھائیں پلس پوائنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں آپ کی رشتوں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں یہ جو ریکھائیں ہوتی ہیں یہ والی یہ کھرچے کو ریپریزنٹ کرتی ہیں کہ آپ کے کھرچے کو کھرچہ ہوگا تو اب مددہ سمجھو کیا سمجھانا چاہ رہا تھا یہ ریکھا ایسے آئی اس ریکھا نے کہا اس ریکھا کے ساتھ میں آپ کی اس جو پوزیٹیو چل رہی ہے چیزوں کو میں اس میں کچھ اڑنگا ڈالوں گی پشتینی چیز میں آپ کو پوری نہیں لینے دوں گی اب اس ریکھا نے کیا کہا کہ یہ کہا نہیں ہمیں تو چیز ملے گی یہ جال بنتا کیسے ہے آپ سمجھ رہے ہو یہ اس طریقے سے اگر آپ پامیسٹری کو سیکھنا چاہتے ہو نا تب یہاں پر یہ سافت رہا تھا ہے اس میں کوئی دکت نہیں آتی ایک ایک ریکھا کو تسلی سے سمجھایا جا سکتا ہے تسلی سے سمجھایا جا سکتا ہے اب دیکھو بیماری کی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بیماری میں جب یہ ریکھائیں یہ پتلی سی ریکھا یہاں چل رہی ہے یہ یہ اب کیا کرتا ہے بھکوان کیا کرتا ہے چیزوں کو یہاں سے اگر کوئی چیز کو جھوڑ دی نا پیچھے سے ایک لائف لائن کا ایک پارٹ لے کر یہاں چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو سوچ لو کچھ نہ کچھ تو پرابلم ساتھ میں چلے گی چلے گی لائف لائن کا پارٹ ہو کے نہیں چلنی چاہیے اور لائف لائن کے پارٹ سے ریکھا اگر آ کر جھولتی ہوئی کھڑی ہو جائے یہ اور نقصان کی ریکھا ہے جو لمبی چلتی ہے یہ بیماری کو لمبا کھیچ دیتی ہے ایکسپینڈیچر کو لمبا کھیچ دیتی ہے یہ چیز سمجھ آئی میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا منگل ریکھا ہے ٹھیک ہے پلس پائنٹ چل رہا ہے اس پہ شکر ریکھاؤں نے لگزری ریکھاؤں نے ساری چیزیں کر رکھی ہیں یہ کچھ سوچ بھی رہی ہیں میں کام کریں گی اور یہ ابھی نہیں کریں بعد میں ان کو اکے کر دیتا ہوں کوئی دکت نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی وہ میں سمجھا دیتا ہوں اب تھوڑی سی فوٹوگراف کو دوسرے انگل پر لیتا ہوں یہ دیکھو آپ یہ ایک ایک ایریا کو پکڑ لو یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے ایک سکوائر بنایا ہوا بنایا ہوئے نا یہ بنایا ہوئے اسی کے اندر سے یہ ریکھا بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتی ہے یہ بیماری کو represent کر رہی ہے جیون ریکھا کے سامنے وہ اس سے نکلنے والی ریکھائیں ٹھیک ہے یہ سب indicate کر رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایک بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ بیماری دھیرے 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 یہاں تک چلے گی چلے گی تو کچھ نہیں ہوتا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے میں نے بتائی دیا کہ یہ بیماری ٹھیک ہے شکر سے related بیماریاں بھی لگیں گی اس کا مطلب سمجھ جائیے گا ٹھیک ہے انٹرنل پارٹس کی تو لگیں گی لگیں گی گھٹنوں میں درد سروائیکل سپونڈی لیٹیز ٹھیک ہے سروائیکل ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو ہونی ہونی ہیں آپ کی لائف میں ٹھیک اور بی پی شگر اس کی طرف بھی آپ سچیت رہیے گا اچھا اب بات آتی ہے یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ٹھیک ہے اب اس کا آگے کا دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھو یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ یہ کیے یہ یہ فارمیشنز جو بنی ہوئی ہے یہ بتا رہی ہے جو میں نے ایڈ آن بولا تھا نا میں نے بولا تھا بیالیس سے چھے آلیس سال میں نے بولا تھا یہ کیا تھا سیت سال یہ کیا آ رہا ہے چھے آلیس سال اب میں نے کیا بولا تھا چھے آلیس سے انہینچہ سال ایڈ آن کا یہ ایڈ آن چل رہا ہے اور میں نے بولا کمرشل چیزیں بھی کھری دیں گی یعنی شاپ وغیرہ تو یہ اس کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہیں اب اس کے آگے چلتے ہیں تو یہ اور ریکھا جو ہے آگے پکڑ لو آپ اس میں ٹھیک ہے وہ بھی ایک پلس پوئنٹ یہاں بھی ایک سکوئر بنا ہوا ہے اب ان چیزوں کو سمجھو کہ یہ کہاں جا رہی ہیں ریکھا ہیں ارے سر یہ تو ودیش کی ریکھا جا رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ کہاں تک جا رہی ہے اس کو کیسے پکڑتے ہیں یہ مائنڈ لائن نیچے آئی ہوئی ہے آپ کنفیوز ہو رہے ہو مائنڈ لائن کو دیکھ کر کی یہ ریکھا اوپر پہنچی ہوئی ہے لیکن یہ ریکھا کہاں پر ہے یہ تو اپنی جگہ پر رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو اپنی جگہ پر رہی ہے اچھ ایک ریکھا یہاں پر نیچے آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کر رہی ہے ایشن کنٹری کو کر رہی ہے ایک ریکھا ٹاپ پر چل رہی ہے ایک یہاں پر چل رہی ہے اور بیچ والی کمپیٹیبیلٹی کو دکھاتی ہے کہ آپ اپنی لائف میں جو ویدیش کا جو کمپیٹیبیلٹی ہے اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو یہ ساری ریکھائیں کیا ریپریزنٹ کر رہی ہے کنیکشن کیا بن رہا ہے ایک بار ہی تو جا چکے ہیں یو اے سو کنٹری میں نے ہے اب یو ایس اور کنیڈا بھی جاؤ گے آپ اپنی لائف میں کیوں کیا ہے یہ کنیکشن آگے کی اور گیا ہوا ہے اگر یہ تھوڑا سا بھی اور آگے پہنچ گیا نا تو آپ سوچ لو آپ یورپین کنٹری بھی جاؤ گے اب دیکھو میں تو یہ سیدھا کرتا ہوں اب یہ ریکھا ایسے مڑ گئی ہے یہ تو ایکچل میں پر لیکن یہ تو بنتا تو یہ یہیں پر ہی ہے بنتا تو یہ یہیں پر ہی ہے تو یہ ہے اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے پر اوورال ان کی لائف میں چیزیں پوزیٹیو چل رہی ہیں ٹھیک ہے اب ٹائم ہم نے کہا 49 تک ایڈ آن ہوگا 49 سے 52 52 سے 57 سب پلس 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 کیا یہ آپ کو پلس نہیں دکھ رہا یہ پلس نہیں دکھ رہا یہ پلس نہیں دکھ رہا دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا تو میرے حساب سے تو مجھے کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ ان کی لائف میں پیسوں کی کوئی دکھت ہے کسی چیز کی دکھت آئے گی بس دکھت ہے تو کیون سیتیس سال کی اور دکھت آئے گی تو وہ تھوڑی سی بچے کے سے ریلیٹڈ ہوگی اس پر ورکنگ جادہ کرنی ہے اس پر جادہ دھیان دینا ہے بس اس کا دھیان رکھیے گا ادروائز تو کوئی اور دکھت نہیں ہے سیتیس سال تک آپ اور آپ کے ہزبنڈ دونوں اکٹھے جس کو کہتے ہیں اکٹھا رہنا شروع کر دو گی کیونکہ یہ کیا کر رہی ہے اگر یہ یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچی ہے یہ اگر کھچتا بھی ہے کھچتا بھی ہے تو میکسیمم جو ہے وہ چالیس تک کھچے گا کیونکہ یہ ریکھا اندر کی طرف ریپریزنٹ کر رہی ہے پر مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ ریکھائیں سیتیس جیسے ہی پار ہوگا یہ پوزیٹیوٹی دکھائیں گی جرور ٹھیک ہے پوزیٹیوٹی دکھائیں گی جرور اب بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اور سیتیس کے بعد آپ بزنس شروع کر سکتی ہیں نو ڈاؤٹ اور آپ کو کرنا ہی ہے ڈیفنیٹلی آپ کریں گی اور آپ کا چلے گا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جاب کرتے رہو اور یہ کرتے رہو یہ آپ کے ہاتھ کا پورا وشلیشن تھا جس کے اندر میں نے آپ کو سارے چیزیں کہیں اب آپ کیا کون سا ماؤنٹ جو ہے وہ ڈسٹرپڈ ہے دیکھو ایک تو آپ کا شکر جو ہے وہ تو ڈسٹرپڈ چلی رہا ہے دیکھ رہے ہو یہ گڑے سے ہوئے ہوئے اور ایک آپ کا منگل ڈسٹرپڈ چل رہا ہے دو اپائے تو آپ نے لینے ہی لینے ٹھیک ہے اور باقی میں ایک اپائے آپ کو دے چکا ہوں فون پر وہ آپ کرتے رہیے گا لگاتار اسے کرتے رہیے آپ اور آپ کے ہزبنڈ ڈیفنیٹلی ایک سال آپ کرو شاید کچھ پوزیٹیوٹی آپ کو جرور ملے گی بچے سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے باقی ڈاکٹری علاج جروری کرا رہا ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشیشن اگر پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا کمنٹ سورو کیجئے گا دھنیواد